میرے ساتھ آپ کو ایک خاتون نظر آرہی ہیں جن کا ویٹ جو ہے ڈائیسو سے تین سو کلو کے درمیان اس سے اوپر ہی ہوگا ہاتھ لگانے سے فیل ہو رہا ہے مجھے کہ جیسے میں ایک اینڈ کو ہاتھ لگا رہی ہوں میرے درد دے ہندیس پیٹ چھے میں باہر چھو چیک کرو آیا تھا سو لیا تو اسے سو بھی نہیں سکتے سانس نہیں آن دی واشنو وغیرہ تو اسے آپ جان دے پاپیے لے کے جان دی میں باہر چکر نہیں جا سکتی تاڑی امی یہ دس ہزار پہ یاسمین ہے انگلینڈ سے انہوں نے بیجے تھے یہ آپ رکھیں اپنی کوئی میڈیسن آپ لے کے آئیے گا ان کا علاج کروانے میں ہم لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا ستامن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمہ ناظرین آج میں فیصلہ بات کے اندر مجود ہوں میرے ساتھ آپ کو ایک خاتون نظر آ رہی ہیں جن کا ویٹ جو ہے ڈائیسو سے تین سو کلو کے درمیان اس سے اوپر ہی ہوگا اور جسم ان کا اتنا سخت ہے کہ جیسے ایک اینٹ یا پتھر ہو ہاتھ لگانے سے یعنی کہ فیل ہو رہا ہے مجھے کہ جیسے میں ایک اینٹ کو ہاتھ لگا رہی ہوں ایسے ہی ان کا پیٹ ہے بالکل اینٹ کی طرح یہ بیس سال کی تھی جب ان کے رسولیوں کا اپریٹ ہوا جس کے بعد ان کا ویٹ بڑھنا شروع ہوا اور آج یہ پینتیس سال کی ہیں اس حال میں یہ کس طرح پہنچی چل پھر نہیں سکتی سو نہیں سکتی لیٹ نہیں سکتی ان کا علاج ممکن ہے اور کوئی بھی انسان میڈیا پہ نہیں آنا چاہے گا لیکن مجبور ہو کر جب چاروں طرف کوئی رستہ نظر نہ آئے تو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ اچھے بھی ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس سے کئی زندگیں بدل جاتی ہیں بات کرتے ہیں سائمہ سے کہ ان کے ساتھ ایسا کون سا جو اپریٹ ہوا تھا ان کا واقعہ پیش ہے جس کی وجہ سے ان کا ویٹ جو ہے بڑھ چکا ہے اسلام علیکم سائمہ با جی کیا حال ہے شکر اللہ کے کیا ہوا تھا آپ کو بیس سال کی عمر میں میرے درد ہندیس پیٹ چھے اچھا درد بہت چیکنے ہویا تو رسولیاں درد بہت زیادہ سی پریشن ہویا میرا رسولیاں دا ہاں جی اچھا دوسرے دن پھر سارے ٹانکے پھاٹ گئے پریشن جو اس ٹائم تڑا ویٹ نہیں سی ہے جو اس ٹائم تڑا ویٹ نہیں سی زیادہ جو دبارہ پھر کیتا دو دپا پریشن ہویا وہ تو باز ایس طرح ہوئی گیا بڑھ دا ہی گیا جسم دوائیے کھاتے ہیں ہاں جی ڈوکٹروں نے کیا کہا ڈوکٹروں نے پریشن تو باز چیک بھی نہیں نا زیادہ کرایا تو اسے سو بھی نہیں ساک دے سانس نی آن دی سانس نی آن دی سانس نی آن دی ڈیگ پیا سارا کچھ سا بھی نہیں سا بھی تڑا اینج پتھر ہے بینکول سانس نی آن دی سو سکتی اس طرح یہ بیٹھ کے سانس نی آن دی باجی تانو سمال دا کونے یعنی کہ واشروم گارہ تسی آپ جاندے ہو نہیں آپ آپ لیا لے کے جاندی ہو بازو پھاڑ کے لائے دی یہ بٹھا دی دی میں بار تکر نہیں جا سکتی اللہ نہ کرے جدو تاڑی طبیعت زیادہ خراب ہندی ہے دوکٹر دے کول جانا پھر کی کار دے پھر بائی لائی اندر مووی بنا کے جا نی سکتی سی آپ دوکٹر دے نی جا سکتی دوکٹرہ نے دسی آن دی کتاڑا ویٹ کس طرح ودی آیا یا کی ایسا مسئلہ ہویا ہے کوئی سمجھ نہیں آئی کوئی سمجھ نہیں آئی دوائی کھانی درد نو بسکونہ جسم نی کٹ دا جسم بہت بہت دی زیادہ ہی بہت تکلیف ہے پچھلے پندرہ سال تو تسی آتھے بیٹھے ہو ہاں جی ایتھے بیٹھے ہیں پھلنگتے ہیں سردی گرمی ایتھے گرمیاں بھی ایتھے سیڑھی بھی نہیں چاڑ سکتی ایتھے بیٹھے گرمی بھی سردی بھی دین دیار بھی سب کوششتھے ہیں انہیں احلات ہی نہیں کچھ کر سکتی بس تاڑی امی میگا امی فوت ہوگی ماں تو بغیر تیرو ماں دا سارا تاڑیاں پابیاں تا انہیں سنبھال دیا باپ چھو گردہ مرید وہ نہیں کاردہ کچھ ماں فوت ہو ہی ہے یہی پیلا کوئی مدد کرو تسی وی سال پہلے ماشاء اللہ ہون بھی بڑے خوبصورت ہو تہ او دا تاڑیاں نا ویٹ بھی نہیں سے تسی شادی کیوں نہیں کیتی ہر سولیاں دی بھائی تو آپ بھی جس ہم وادہ دا ہی گیا وادہ دا گیا خوش بھی نہیں شادی نہیں کرائی میں تھی اپنے پرانوازیں بھوے دے بیٹھے ہیں سی کیا زیادی نہیں کرو نہیں کرونی میں آئی کہ نہیں میری امی تکے نہیں سکرارا تھی کتے کار پنائے لہا ای کہ نہیں میں آئی کہ نہیں تو بیٹھی میرے سیرتے ماں آدھا سارا چلا گیا ماں آدھا چاہتے چاہتے ہی نہیں پتہ سوی روڈی دے یہ نسیا ماں میری ارکا دے کوئی بھی نسکی آپ روئے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ضرور گرم کرے گا آپ سورہ رحمان سنتی ہیں ہاں جی سورہ رحمان سنتی ہیں دن میں تین مرتبہ آپ ایسے کریں سورہ رحمان کاری عبدالباسد کی آواز میں تین مرتبہ دن میں سننی ہے وہ میں آپ کو کار دے گئے جاتی اس کے مطابق اور اپنا صدقہ دیا کریں اپنی جان کا صدقہ اپنے جسم کا روز چاہے آپ کے پاس دو روپے ہیں پانچ روپے ہیں جو آپ صدقہ دیا کریں اور انمول خزینہ ابگری والوں کا وہ آپ پڑھا کریں اور نماز اشارے سے پڑھیں اور اللہ سے استغفار کریں اور ماف کر دیں جس نے بھی آپ کا دل دکھایا ہے زندگی میں کبھی آپ کی بہن ہے بھائی ہے ابو امی رشتہ دار دوست جو بھی ہے آپ اس کو دل سے ماف کر دیں ٹھیک ہے یہ میں نے آج آپ سے کہایا دل سے ماف کر دیں اور اللہ سے کہیں کہ وہ ماف کر دیں میں یہ ہمارے اپنے ہی گناہ جو بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کس جرم کے ہم سزا پاتے ہیں آپ اللہ سے نہ مافی مانگیں اور دوسروں کو ماف کر دیں بولے کہ میں نے سب کو دل سے ماف کی میں نے سب کو دل سے ماف کی میں کسی نہ برا نہیں کر دی کسی نہ برا نہیں تکیا کسی نہ بھی اگر آپ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ آپ کا آپریشن ہو جائے آپ کا علاج ہو جائے آپ بلکل صحیح ہو جائے تو پھر آپ شادی کر لیں شادی شادی نہیں کر دی کر رکھوں ہاں میرے گار آنا آپ نے جب آپ نے بلکل ٹھیک ہونا آپ نے لاہور آنا میں آپ کی دعوت کروں گی پھر میں آپ کو کھانے شانے کھلا گیا سلم کر دوں گی یہ دسزار پر یاسمین ہے انگلینڈ سے انہوں نے بیجے تھے یہ آپ رکھیں اپنی کو میڈیسن آپ لے کے آئیے گا اور جو آپ کا نمبر ہے نا وہ میری ڈسکرپشن اور سکرین کے اندر مجود ہوگا آپ ان سے ضرور رابطہ کیجئے گا سائمہ سے ان کے بھائی کا نمبر میں دے رہی ہوں ویٹس ایپ کا تو آپ پلیز ان سے کونٹیکٹ کیجئے گا ان کا علاج کروانے میں ہم لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا ستامن کر رہی یہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور میرا بھی دل بڑا خراب ہو گئے اس لئے میں نے تھوڑی سی ایسے ایک مزاکیا بات کی کہ آپ ٹھیک ہو گئے شادی کر لی جیگا ٹھیک ہو گئے آپ نے لہور آنا ہے میرے پاس ضرور انشاءاللہ آپ کا آپ پریشن ہوگا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور ناظرین میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جسم پہ اس قدر کے دانے اس قدر دانے بنے ہوئے ہیں جو کہ پیپ والے اور درد والے اور جسم بالکل یہ دیکھیں بل اینٹ ہے اور چھالے بنے میں پورے جسم اور پیچھے جو جسم ہے وہ پیچھے کی طرف ہے تو آپ لوگ ان سے ضرور تعاون کیجئے گا ان کا اگر اپریٹ ہو جائے یہ چربی وغیرہ کا تو یہ ٹھیک ہو جائے تو زندگی جو ہے اپنی وہ سکون سے گزار سکتی واشروم میں جانا بھی ان کا محال ہے تو بڑا یہ پریشان ہے باجی کوئی پیغام دینا چاہو میں چونی میری مدد ہوئے میں ہی دنیا مرگو تورا پیرا میں ہی تاڑیس میرا لاج ہونا چاہی دا کوئی مدد کرو میں ہی چلنا پیرا دماغں دماغں میری مدد کرو دینا میری مدد کرے گا دماغں دماغں دنیا ارگو مہمی تورا پیرا چلنا جی ناظرین سائمہ کہہ رہی ہے مجھے تو بات بھی نہیں کرنی آتی اور اتنا ویٹ ہے ان کا کہ جب وہ سوتی ہے رات کو تو ایسے رکھتا ہے جیسے اوپر ان کے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو تو انشاءاللہ میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ کا علاج میں کروا سکوں آپ میرے سے جو میرے ڈونر ہیں پلیز وہ میرے سے بھی رابطہ کریے گا اور ان کا نمبر میں ڈائریکٹ بھی دیریوں ان کے بھائی کا پلیز کوئی ان سے دل ازاری کی بات نہ کیجئے گا صرف ان کی ہیلپ کیجئے گا تاکہ یہ عام انسانوں کی طرح ہماری طرح یہ زندگی گزار سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا ڈیر سرہ خیار رکھئے گا اور سائمہ کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ